بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن بھائیوں نے بھی ویکسین کی تیسری ڈوز ابھی تک نہیں لگوائی اور سہتی اور توقع نہ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو اپائنٹمنٹ نہیں مل پا رہی بار بار ان کو لکیشن کا پرابلم آ رہا ہے یا پھر ان کو ڈیٹ اور ٹائم شو نہیں ہو رہا اور زیادہ دربائیوں کے تو صرف دو یا ایک ہی لکیشن شو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپائنٹمنٹ نہیں مل پا رہی ویکسین لگوانا ان کے لیے بہت ضروری ہے تو ان کے لیے ایک انفرمیشن لے کر آیا ہوں طریقہ کار بالکل انتھائی آسان ہے لیگل ہے کوئی ان لیگل ایکٹیویٹی ویڈا کام نہیں ہے جو بھائی کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا ایڈوکیشن سے جن کا تعلق ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیں یا ایڈوکیشن اداروں میں کام کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو ہے انہی بھائیوں کو اس ویکسین کی جو بوسٹر ڈوز ہے اس کی اپائنٹمنٹ مل پائے گی اس ویب سائٹ کے ذریعے یہ منسٹری آف ایڈوکیشن کی جانب سے یہ ویب سائٹ لاؤنچ کی گئی ہے جس میں ایڈوکیشن سے لوگ اور پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے جو ایمپلوئر ہیں وہ اس اپائنٹمنٹ کو بک کر کے اپنی ویکسین کی جو بوسٹر ڈوز ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھی گا تاکہ آپ کو اس میں رجسٹریشن کرنے اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے جو ہے وہ پورا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ کے ہر چھوٹے بڑے مسائل پرابلم کا حل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو چلیے ویب سائٹ کو آپ نے اپن کر لینا ہے ویب سائٹ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس مین ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو جیسے ہی یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سی اوپن ہو جائے سب سے پہلے آپ نے اس پر ریجسٹریشن کر لینی ہے ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے لکھا ہے سائن ان سے بلکل نیچے لکھا ہے ریجسٹر تو آپ نے اس ریجسٹر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ریجسٹر والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی مکمل ڈیٹیل بر دینی ہے فرسٹ نیم سیکنڈ نیم لاسٹ نیم اس کے بعد اکامہ نمبر پاسورڈ جو آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے لیے لوگن کرنے کے لیے پاسورڈ بنانا ہے اس کے بعد موبائل نمبر اپنا ای میل ایڈریس ڈیٹ او برث لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سائن اپ کر دینا ہے تو چلیے میں یہاں پہ آپ کو سائن اپ کر کے دکھا دیتا ہوں مکمل ڈیٹیل جو ہے میں یہاں پہ فل کر دیتا ہوں فرسٹ نیم لکھ دیتے ہیں سیکنڈ نیم اس کے بعد لاسٹ نیم اس کے بعد ایڈینٹی یعنی اپنا اکامہ نمبر آپ نے لکھنا ہے اکامہ نمبر لکھ دینے کے بعد نیچے پاسورڈ پاسورڈ آپ نے کوئی اسان سا رکھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پاسورڈ جو بھی لکھیں انگلیش کا پہلا ورڈ بڑھا ہونا چاہیے باقی چھوٹے اور ساتھ میں گنتی کے بھی ایک دو تین ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے کنفرم پاسورڈ پہ آپ نے وہی سیم پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے اوپر لکھا تھا جہاں پہ دیکھیں پاسورڈ میچ ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر میچ نہیں ہو رہا تو آپ اپنا پاسورڈ اوپر والا اور نیچے والا برابر کر لیں پھر آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ میچ ہو جائے گا اس کے بعد فون نمبر آپ نے فون نمبر لکھنا ہے آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے فون نمبر لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے آپ کا جو بھی ایمیل اڈریس ہے ایمیل اڈریس لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹ آف برث لکھنا ہے اب ڈیٹ آف برث یہاں پہ اربک میں بھی آئے گا انگلیش میں بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں گریگورین لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ انگلیش میں آ جائے گا تو یہاں پہ ایروپے کلک کر کے آپ اپنا جو date of birth ہے وہ یہاں سے select کر لیں چلیے میں یہاں پہ جو بھی date of birth ہے وہ select کر لیتا ہوں date of birth آپ جیسے ہی select کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے نیچے sign up کا option آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے sign up پہ click کر دینا ہے جیسے ہی sign up پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں done account registered successfully یہاں پہ میرا جو account ہے وہ registered ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں اپنا اقامہ نمبر اور جو password پیچھے لگایا تھا وہ لگا کے اس کو login کر لیتا ہوں کوشش کریں اپنا اقامہ نمبر اور password جو ہے وہ صحیح سے لگائیں تاکہ آپ کو اس کو open کرنے میں problem نہ ہو تو یہاں پہ میں نے اپنا اقامہ نمبر اور password لگا دیا ہے اس کے بعد میں sign in پہ click کر دیتا ہوں جیسے ہی میں sign in پہ click کروں گا اس کے بعد جو mobile number میں نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر میرے پاس ایک OTP code آئے گا وہ code میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے چلیئے code کا کر لیتے ہیں انتظار تو code ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ میں code لگا دیتا ہوں OTP code آئے گا ہو سکتا ہے آدھا منٹ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے تو آپ نے انتظار کر لینا ہے code لگانے کے بعد آپ نے اس کو انگلیش میں پھر کر کے آپ کو ابدا دیتا ہوں آپ نے confirm پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ confirm پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ website جو ہے وہ open ہو چکی ہے تو جیسے یہ website کچھ اس طرح سے open ہو جائے گی تو آپ نے green box میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے book and appointment تو آپ نے اس book and appointment کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد male female آپ نے select کر لینا ہے male ہے تو male female ہے تو female آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد باقی جیسے آپ توقعنا اور صحتیم میں open کرتے ہیں تو book کرنے کے لئے آپ کو جو سوالات پوچھتے ہیں آپ no no پہ سب پہ click کر دیں اگر آپ کو allergy ہے allergy پہ yes کر دیں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ no پہ click کر دیں جیسے آپ سب no پہ click کریں گے تو یہاں پہ سب سے اہم بات آپ نے ضرور note کر لینی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے لکھا ہے choose the required dose کہ آپ کی جو vaccine کی dose آپ book کی ہے وہ کونسی ہے یہاں پہ آپ arrow پہ click کریں گے تو تین آجیں گی جرعہ اللہ ثانیہ اور ثلاثہ یعنی پہلی dose first dose second dose اور third dose اگر تو آپ third dose لگوارے ہیں تو نیچے والا تیسرے نمبر پہ آپ نے click کر دینا ہے اور جیسے یہ آپ تیسرے نمبر پہ click کریں گے اس کے بعد نیچے submit کا option ہے آپ نے submit والے option پہ click کر دینا ہے جیسے ہی submit والے option پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے دو location آ جائیں گی ایک آجیں گی king abdol aziz university vaccination center ساتھ میں لکھا ہے building number 29 اس کے بعد ہے hospital vaccination clinic out patient تو یہاں پہ آپ کسی ایک پہ بھی click کر سکتے ہیں king abdol aziz university پہ click کر دیتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے آپ کے سامنے date sorry time لکھا آ رہا ہے date آپ کسی بھی date میں جا سکتے ہیں لیکن time جو ہے وہ آپ نے note کر لینا ہے کہ صوبہ 9 بجے سے دوپہر شام 3 بجے تک کی appointment ہے اس time میں کسی بھی time آپ جائیں گے تو آپ کو vaccine جو ہے وہ لگ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے date کو select کر لینا ہے جیسے date کے اوپر آپ click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو date مل رہی ہے وہ مل رہی ہے 12 طریق پہلا مہنہ 2022 ویڈنس ڈے کی تو یہاں پہ مجھے buddh کی جو vaccine کی date جو ہے وہ مل رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے اس کے اوپر click کروں گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے time بھی مل رہا ہے تو جہاں پہ green time ہے تو آپ اس کے اوپر click کریں تو آپ کا جو time ہے وہ book ہو جائے گا تو چلیے میں یہاں پہ دیکھ لگتا ہوں کہ کس time میں میں جو appointment ہے وہ book کر سکتا ہوں تو میں 10 بجے سے جو ہے وہ 10 تک click کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا آ رہا ہے appointment confirmation کہ آپ appointment کو confirm کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ دس سے لے کر ساڑھے دس پچے تک دس منٹ کا time لگے گا آپ کی جو appointment ہے وہ book ہو جائے گی اور دس پندرہ منٹ میں آپ کی vaccine جو ہے وہ لگ جائے گی تو آپ نے یہاں پہ confirm پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ confirm پہ click کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو وہی ویب سائٹ ہے پھر سے open ہو جائے گی تو چلیے میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ مجھے email بھی receive ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاقید مہد نوید مرکز لقاحات کوفید نائنین جو بھی ہائر بک میں لکھا ہوا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ mail بھی receive ہو چکی ہے اور یہاں پہ مجھے barcode بھی show ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ barcode وہاں پہ show کرنا ہے وہاں پہ یہاں پہ میرا اکامہ number date time جو ہے وہ لکھا آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو print کر لیں save کر لیں جیسے بھی آپ کرنا چاہے ہیں اگر آپ اس کو دوبارہ login کریں گے تو پھر بھی آپ کے یہ سومنے شو ہو جائے گی امید ہے کہ سب بھائیوں کو information سمجھ آگئی ہوگی بہت زبردست ہے کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو شیئر کریں جو لوگ vaccine کی بہت بار appointment جو آپ بک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی جو appointment ہے وہ بک نہیں ہو رہی مجھے message بھیر receive ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ کا انتہائی آسان ہے جو بھی آدمی private employee ہے private companyوں میں کام کرتا ہے یا education سے related ہے تو وہاں پہ اس link کے ذریعے registration کریں اور اپنی vaccine ہے وہ لگوا سکتا ہے جن بھائیوں کو یہاں سے vaccine بک کرنا کی problem آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آتی ویڈس اپ کا number بھی میں اسی ویڈیو کے description میں دے دوں گا وہی بھائی کوشش کریں کہ جن کو بالکل سمجھ نہیں آتی میں ان کو appointment بک کر کے دے دوں گا تو امید ہے کہ سب بھائی جو ہے سیٹسفائے ہوگے ویڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو اچھے لگیا ہے تو ویڈیو کو like ضرور کرتے ہیں چینل کو subscribe کرنا نہ بھولے گا انشاءاللہ جلد ہی نئی information نئی update کے ساتھ حضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ